پندرہ فروری دوہزار چوبیس السلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو بہار کے دن شروع ہو گئے ہیں اور انڈور پودوں کی گروت کرنے کے دن بھی شروع ہو چکے ہیں لیکن جو پودے آؤڈور پڑے ہوئے تھے جیسا کہ روف ٹوپ کے اوپر میرے پودے پڑے ہوتے ہیں سردی جب جا رہی ہوتی ہے تو بہت برا اثر اس کا ہمارے پودوں کے پتوں کے اوپر نظر آنے لگتا ہے یہ ڈیفن باکیا کے پودے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر روٹ کی پرابلم ہو چکی ہے گلنا شروع ہو چکے ہیں اور جو نئی گروت ہوگی وہ صحیح آئے گی اس لیے ہمیں ان کے سارے پتے اتارنے پڑیں گے جو گل رہے ہیں جو صحیح ہیں ان کو ہم نہیں اتاریں گے جیسا کہ یہ پتہ بلکل صحیح ہے تھوڑا سا اس کے اوپر برا اثر ہوا لیکن اس کو ہم رہنے دیں گے اس طرح کے پتے ہم جن کی رنگت پیلی ہو گئی ہے اور جو گل رہے ہیں ان کو ہم نکال دیں گے تاکہ اب موسم شروع ہو گیا ہے اچھا موسم آنے پر ان کی گروت اچھی شروع ہوگی اگر ہم ڈیفن باقیہ کے انفیکٹڈ پتوں کو نہیں اتاریں گے تو یہ پتے پودے سے خوراک لے رہے ہیں جڑوں سے خوراک لے رہے ہیں نہ کہ اس وقت یہ پودے کو دے رہے ہیں کیونکہ ان پتوں کے ٹیشوز بلکل خراب ہو چکے ہیں ڈیمیج ہو چکے ہیں سیلز ان کے بلکل ڈیڈ ہو چکے ہیں اس وجہ سے ان کے اندر جو تھوڑی بہت جان ہے وہ ان کی جڑوں کی وجہ سے ہے تو اگر جڑیں زور لگاتی رہیں گی تو پھر پودے کی نئی گروت بڑھنے میں بہت دیر ہو جائے گی اس لیے ہمیں ایسے پتوں کو ریموف کرنا پڑے گا آپ کے پاس کوئی سا بھی پودا ہو اگر اس کے پتے سردی کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں بھلے وہ منی پلانٹ کے ہی کیوں نہ ہو آپ ان کو اپنے ہاتھ سے اتار دیجئے لیکن اس کو ہاتھ سے اتارنا مشکل ہے ان کو کاٹنا پڑے گا ڈیفنپا کے ایک ایسا پودا ہے جو کہ شیڈی ایریے میں گروت کرتا ہے نہ کہ دوپ میں دیکھئے یہ پتے خراب تھے اور یہ گل بھی رہے ہیں تو جتنے بھی ایسے پتے ہوں گے ہمیں ان کو ہمیں ان کو اتارنا پڑے گا نہیں تو ہمارا پودا صحیح گروت نہیں کر پائے گا یہ کام کچھ دیکھنے پر عجیب تو لگتا ہے لیکن یہ پودے کی نئی زندگی کے لیے بہت اچھا ہے تقریباً سبھی پتوں کو میں نے دو پودوں سے اتار دیا ہے ایک پودے کے ساتھ صرف ایک پتہ چھوڑا ہے اور اس کے بیچ میں سے دیکھیں ایک نیا پتہ نکل بھی رہا تھا لیکن سردی کی وجہ سے اس کی حالت بھی اوپر سے جو شوٹ نکل رہی ہے اس کی بگڑ چکی ہے آپ کو معلوم ہے ڈیفن باقی ہے کہ ایسا پودا ہے جس کو خات کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی پیسٹی سائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے مطلب کیڑے مارنے کے لیے بھی ہمیں کسی ٹائپ کا سپری اس کے پتوں کے اوپر نہیں کرنا پڑتا آپ کو ایک بات بتاؤں ان کے پتوں کا ہم انزائم بھی بنا سکتے ہیں مطلب پیسٹی سائیڈ ہم بنا سکتے ہیں دوسرے پودوں کے اوپر ان کے پتوں سے نکلا ہوا آرکھ کا سپری کریں گے تو کیڑے ان پودوں سے بھی دور رہیں گے کیونکہ یہ پتے زہریلے بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں کڑوے بھی ہوں گے تو کسی بھی ٹائپ کا کیڑا میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ان کے پتوں کو کھا رہا ہو یا ان کے اوپر کسی رس چوسنے والے کیڑوں کا حملہ ہوا ہو اگر آپ ان کے پتوں سے انزائم بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیے انزائم ہم گھر میں بنا سکتے ہیں وہ بھی بلکل مفت میں ڈیفین باقیہ کا سیزن ہے پتے بہت سارے آپ کے گارڈن میں بھی اسی طرح کٹ کٹ کر نکر رہے ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ویڈیو ضرور بناوں گا بس ویڈیو کے نیچے آپ نے ییس لکھنا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں لکھنا ہے صرف ییس لکھ دیں گے تو مجھے ریڈ کرنے میں آسانی ہوگی اور مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم اس کا انزائم کیسے بنائیں پیسٹی سائیڈ کیسے بنائیں تاکہ آپ کے دوسرے پودوں کے اوپر کیڑوں کے حملے نہ ہوں اگر ہوں تو بہت کم ہو اب اس کو ہم نے کسی قسم کی کوئی خاد نہیں دینی نہ ڈی اے پی نہ یوریا نہ این پی کے بس ہلکی سی مٹی کی گوڑی کر دیجئے ویسے میری مٹی میں گوڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اوریڈی پہلے سے ہی کافی پورس ہوتی ہے اگر تھوڑی سی مٹی سخت ہو جائے اوپر والی سطح پر تو پھر آپ ہلکی ہلکی سی گوڑی کر دے تاکہ ایریشن بڑھ جائے اور ہوا روشنی ہر اینگل سے مٹی کے اوپر بھی آ پائے اس وجہ سے آپ کے پودے کی گروہ اچھی بڑھنا شروع ہو جائے گی اب میں چلتا ہوں آپ کے کمنٹ کا میں انتظار کروں گا خدا حافظ